تو شخانہ فوجدار کیس عمران خان پر آج فرد جرم آئید ہوگی یا نہیں اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے سیکیورٹی ہائی الٹ ہے جیوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اطراف میں پولیس کی بھاری نفری تیورات ہیں عمران خان کا قافلہ جو ہے وہ بھی جو ہے اسلام آباد آپ سے کچھ دیر پہلے پہنچ چکا تھا اور سوال اہم یہی ہے کہ عمران خان پر فرد جرم آج آئید ہوگی یا نہیں اور اسی سوال کا سبھی کو جواب جا ہے آپ سے کچھ دیر بعد پتہ چل جائے گا اسلام آباد پولیس کی تیاریاں مکمل ہیں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات ہیں اسلام آباد پولیس اور تحریک انصاف کے کارکن آمنے سامنے ہے کارکن کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ تو شخانہ فوجداری کیس عمران خان پر آج فرد جرم آئید ہوگی یا نہیں اور اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے سیکیورٹی ہائی الٹ ہے جیڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اطراف میں پولیس کی بھاری نفری تینات کر دی ہے اور ڈاکٹر رکبر ناصیر خان صاحب آئی جی اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اہم وقت ہے اور آپ نے صرف اپنا قیمتی وقت نکالا اب بھی صرف بتائی گا وہاں پر کیا صورتحال ہے دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی اس پر کس حد تک عمل درامت کیا جا رہا ہے جی دفعہ 144 کی مکمل طور پر ایک خاص ایریا جو جیڈیشل کمپلیکس ہے اس میں خلاف بردی کی گئی ہے جب نانسان صاحب کی گاڑی بالکل اس کے جیڈیشل کمپلیکس میں جانے والے رابطے کے قریب پہنچی ہے تو بلا احتحال ان کے کارکنوں نے پولیس پہ پتھاؤ شروع کیا اور حیرتی بات یہ بھی تھی کہ ان کی طرف سے بھی گیس کی شیل پھینکے گئے یہ عام طور پر آپ کو پتا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن پتھاؤ کرنے کے بعد انہوں نے پولیس میں جو کہ ان آمد پولیس تھی پولیس اس وقت پیچھے ہوئی ہے تھوڑی تھی اور جیڈیشل کمپلیکس میں جو لوگ ہیں وہ کلاہ ہیں جو انہوں نے تفاصیل دیتی وہ لوگ وہاں موجود ہیں لیکن بلا اشتعال پولیس پہ فائرنگ کی گئی ہے اس وقت بھی ان کی گاڑی بالکل سامنے کھڑی ہے ان کو اگلے پانچ منٹ کے اندر وہ عدالت میں موجود ہو سکتے ہیں ہمارے گزارش بھی ان سے گئی تھی کہ آپ دلکل سامنے ہیں اپنی گاڑی کو اندر لے آئیے تاکہ آپ کے جو قانونی کاروائی ہے وہ آپ پوری کر سکیں جس کے لئے آپ لاہور سے تشک لائیں لیکن اس کے باوجود بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس پہ پتھاؤ بھی کیا گیا ہے درختوں کے شاخیں توڑ کے اور کچھ گاڑیوں میں بھی ان کے پاس دنڈے موجود ہیں اس پہ پولیس کے ساتھ جرپے کی گئی ہیں اور ایک چوکی بھی پولیس کی نظرے آتش کر دی گئی ہے یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ باوجود بارہا کی یقین دہانی کے اور کوارڈیشن کے ان سے چیس آف سٹاف شکریف رات کے ساتھ اور تمام رکعہ کے جو تمام چیزیں پوری ہیں اس وقت کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ وہ خود عدالت میں حاضر نہ ہوں لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس طرح کا طرز عمل پتنایا گیا ہے جو اندھائی افسوسناک ہے ٹھیک ہے آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکپن ناصر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے موقف کے حوالے سے صورتحال کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ